دنیا تیسر کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ایش خان آج کل سردی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے اور اس سردی کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا ہے ایک خطرہ بھی اور وہ ہے سردیوں میں جلائے جانے والے ہیچز سے گیس لیکیج اور گیس سیلنڈرز کے پھٹنے کا خطشہ گزشتہ روز گجنوالا میں ایسے ہی دو واقعات دیکھنے میں آئے جن میں معصوم جانے چھلس گئیں لردیاں آتے ہی ہر کوئی گرم لے ہافوں میں دبگتا ہے اور رات کو اکثر اوقات کمرہ گرم رکھنے کے لیے ہیچرز اور چھولے جلائے جاتے ہیں مگر یہ عمل انتہائی خطرناک ہے اکثر اوقات ذرا سی لا پرواہی سے پورے کا پورا کمبہ لکمائے عجی بن جاتا ہے اور ہستا بستا آشیاں پل بھر میں کھندر بن جاتا ہے گزشتہ روز گجنوالا میں جلتے ہوئے چھولے سے ایک گھر میں آگ لگنے سے دو کم سن بچیاں بری طرح جھلس گئیں دھلے کے رہائشی محنت کش اکرم کی بیوی کلسوم گھر میں ناشتہ بنا رہی تھی کہ چھولہ جلتا چھوڑ کر کچھ لینے دکان تک گئی اسی دوران اچانک کمرے میں آگ بھڑکو کی جس کے 22-3 سالہ تیبہ اور 3 ماہ کی چندہ بری طرح جھلس گئی واقعے کی اطلاع ملنے پر ریسکیو اہلکاروں نے موقع پر پہنچ کر آگ پر کابو پایا اور جھلسنے والی ننی جانوں کو پوری طور پر ڈسٹرک ہسپتال پہنچ آیا جہاں انہیں ابتدائی طبی امداد دے کر تشویشناک حالت کے باعث لاہور ریفر کر دیا گیا گجنوالا میں دوسرا واقعہ ڈس کا چونگی نمبر آٹھ کے رہائشی نظر عباس کے گھر پیش آیا جہاں نظر عباس کی بیوی نے شدید سردی کے باعث چولہ جلا کر اپنی ڈیڑھ ماں کی بیٹی کو چار پائی پر لٹایا اور خود کام میں مصروف ہو گئی اسی دوران چار پائی پر رکھے کپڑوں میں اچانک آگ پھڑکی جس سے معصوم کلی بری طرح جھلس گئی تب امداد کے لیے اسے ڈسٹرک ہیٹ کوارٹر لے جایا گیا جہاں سے اسے لاہور بھیج دیا گیا گھروں میں بطور اندھن استعمال گیس کی لیکیج ہے جس کے باعث ہستہ بستہ آشیانہ چند لمحوں میں کھندر بن جاتا ہے جہاں ہماری چھوٹی سی لاپرواہی اور بے دھیانی ہمارے پیاروں کو ہم سے چھین لیتی ہے وہی گیس کی لیکیج بھی بہت بڑے جانی اور مالی نقصان کا باعث بنتی ہے راولپنڈی کے علاقے گرجہ روڈ کے رہائشی فضل امین کے گھر بھی کچھ ایسا ہی وقوا ہوا تھا انہوں نے چند روز قبل گھر میں گیس کی فٹنگ کروائی انہیں شک تھا کہ کہیں سے گیس کی لیکیج ہوتی ہے بگر پھر بھی انہوں نے احتیاط نہیں بڑھتی ایک صبح گھر کی قاتون نے کچھن میں گیس کا چولہ جلایا اور اس کے ساتھ ہی زوردار دھماکہ ہوا یہ مجھے پتہ نہیں کسی نے لائٹ آف جلایا کیا کیا لیکن جب میں اڑ گیا دھماک ہو گیا اڑ گیا ادھر آیا تو پورا یہ چھت گر گئی کہ بچوں کو نکال دائے دھماکے سے فوری طور پر آگ بھڑک اٹھی جس سے تین بچے دو خواتین اور ایک نوجوان بری طرح جلس گئے اینی شاہدین کا کہنا تھا جب ہم گھر سے نکلے تو یہ دیکھا کہ پتہ نہیں کیا بہت خیئر سا دھماکہ ہوا ہے اور جب یہ صورتحال دیکھا ہے تو یہ سب کچھ اڑ چکا تھا اہلیان علاقہ ریسکیو ٹیموں نے ملبے سے متاثرین کو نکال کر فوراں ہسپتال پہنچایا گزشتہ ماہ کراچی کے علاقے کلفچن میں گیس کا سیلنڈر پھٹنے سے دو بچوں سمیت تین افراد جانبہ اور پانچ زخمی ہو گئے دو روز پہلے پشاور کے علاقے کوئلہ موسم خان میں گیس کے اخراج سے دھماکہ ہوا جس سے ایک شخص جانبہ ہوا اور گھر کا قیمتی سامان بھی جل گیا کراچی کی ریلوے کالونی میں رہائش پذیر اسغر اسغر علی کے گھر اچانک دھماکے سے آگ بھڑک اٹھی جس سے اسغر علی بیوی سہرہ اور بیٹی مدیہہ سائمہ نادیا اور بیٹا جنیت سب جھلس گئے آگ سے گھر کے دروازے اور لکڑی کا سامان بھی جل گیا اہلِ علاقہ نے اپنی مدد آپ کے تحت آگ بجھائی یہاں بھی آگ لگنے کی وجہ گیس کی لیکج ہی بنی سردیوں میں گیس لیکج کی وجہ سے اگر آگ نہ لگے تو دم گھٹ کر اموات ہونے کا خدشہ بھی ہوتا ہے اور گزشتہ کچھ سالوں میں ایسی اموات میں اضافہ ہو رہا ہے پاکستان میں سردی کے مہینوں میں گیس کی وجہ سے دم گھٹنے یا آگ لگنے کے واقعات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جس کی وجہ ماہرین عموماً لاپرواہی کو چھہراتے ہیں گیس کے پریشر میں کمی بیشی بھی ایک وجہ ہے گیس بند ہونے کی وجہ سے ہیٹر یا چولے بجھاتے ہیں مگر جب گیس دوبارہ آتی ہے تو لیکج ہوتی رہتی ہے جس سے اکثر اوقات نہ خوشگوار واقعات پیش آتے ہیں اس لیے اکثر ہدایت کی جاتی ہے کہ غیر موجودگی میں گیس بند کر دی جائے اور احتیاط برتی جائے تاکہ کسی بھی بڑے نقصان سے بچا جا سکے کراچی میں امن و امان کی صورتحال پر قرار رکھنے کے لیے کوششیں جاری ہیں آج کراچی میں امام بارگا پر دہشت گردی کا ایک منصوبہ ناکام بنا دیا گیا کراچی کے علاقے خالد ولید روڈ پر واقع ایک امام بارگا سے تین سو گز کے فاصلے پر ایک زوردار دھماکہ ہوا اینی شاہدین کے مطابق دو خواتین رکشے سے اتر کا بارگا کی طرف چل دی جن کے ہاتھ میں دھماکہ خیص مواد تھا سیکیورجی گارڈز کی فائرنگ سے ایک عورت زخمی ہوئی اور ایک ہلاک ہو گئی زخمی عورت کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا پولیس کے مطابق دونوں خواتین برکہ پوچھتی اور ہلیے سے کام کرنے والی لگتی تھی پولیس نے تفتیش کا سلسلہ شروع کر دیا ہے اور ایک شخص کو بھی گرفتار کر لیا پھر کا ورانہ فسادات کو ہواد دینے کے لیے گزشتہ رات راولپنجی کی امام بارگا کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا امام بارگا کے قریب ہونے والے خودکش حملے میں چار افراد ہلاک اور پندرہ زخمی ہوئے واقعے کے بعد حالات پر کابو پانے کے لیے شہر میں کرفیوں نافذ کر دیا گیا اب وقت ایک بریک کا بریک کے بعد دکھائیں گے آپ کو کچھ اور واقعات دیکھتے رہیے دنیا تیز تر فلم، میوزک اور فیشن کی گلیمرس دنیا میں کیا چل رہا ہے آج کل دکھاتے ہیں آپ کو تیز تر انٹرٹینمنٹ میں برنویر سنگھ اور ارجن کپور بن گئے ہیں گنڈے یہ دونوں اداکار بہت جل نظر آئیں گے ایک ساتھ نئی بولیو جو ہے تیز سے بھی تیز تر یعنی دنیا تیز تر کیا آپ جانتے ہیں دنیا کے کس ملک میں سب سے زیادہ رشوت لی جاتی ہے جواب جانیے بریک کے بعد افغانستان میں سب سے زیادہ رشوت لی جاتی ہے ایک سووے کے مطابق افغانستان کی چھالیس فیصد آبادی نے کوئی بھی کام کروانے کے لیے رشوت دینے کا اقرار کیا چند روز قبل آپ نے پاکستان اور بھارت کے درمیان کبڑڈی کا فائنل دیکھا پنجاب میں کبڑڈی پھر سے اپنا کھویا ہوا مقام پانے کے لیے کوش آئے اسی سلسلے میں رہیم یار خان میں کبڑڈی ٹورنمنٹ ہوا جسے دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے پہنچے دکھاتے ہیں آپ کو اس پر یہ تیز تر ریپورٹ پنجاب کی مٹی میں گندھا ہوا کھیل کبڑڈی پنجاب کے جوانوں کی رگ رگ میں بستا ہے اس کا ثبوت چند روز قبل بھارت میں ہونے والے ورلڈ کپ میں بھی ملا اور گزشتہ روز رہیم یار خان میں بھی دیکھنے میں آیا رہیم یار خان میں ہونے والے اس ٹورنمنٹ میں کئی زلوں کی ٹیموں نے شرکت کی مگر فائنل میں جھنگ اور رہیم یار خان پہنچیں فائنل میں دونوں ٹیموں میں ایک کانٹے دار مقابلہ ہوا جسے دیکھنے کے لیے شائکین کی ایک بڑی تعداد موجود تھی دونوں ٹیموں نے ایک دوسرے پر تابر توڑ حملے کیے مگر رہیم یار خان نے 42 پوائنٹس کے مقابلے میں پچاس پوائنٹس سے جھنگ کو مات دی کبڑڈے میں کشتی کے بھی کچھ مناظر دیکھنے کو ملے میچ کے اقتدام پر لوگوں نے فاتح ٹیم کے کھلاڑیوں کو کندھوں پر اٹھایا نارے بلند ہوئے اور ڈھول کی تھا پر روایتی رکس بھی ہوا بعد میں کھلاڑیوں میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے اس میچ کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے پہنچے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ پنجاب کے لوگ آج بھی کبڑڈی کے دیوانے ہیں ادھر شکار پور میں بورڈ آف انٹرمیڈیر اور سیکنڈری ایجوکیشن لادکانہ کی طرف سے مسٹر اور مسٹر جونئر باڈی بلڈنگ کے مقابلے ہوئے جس میں چار شہروں کے طلبہ باڈی بلڈرس نے شرکت کی مقابلہ لادکانہ کے طلبہ نے جیتا آخر میں طلبہ میں انعامات تقسیم کیے گئے کبڑڈی کے بعد روک کرتے ہیں کھیل کے باقی میدانوں کا اور دکھاتے ہیں آپ کو کرکٹ، چھوکی اور چینس کی دنیا میں کیا چل رہا ہے دیکھتے ہیں تیز تر کھیل اور کھلاڑی میں پہلے ایک روزہ میچ میں پاکستان اور سری لنکا شارجہ میں آمنے سامنے کھلاڑیوں کے ساتھ ساتھ آس بھی اہم کردار ادا کرے گی آسٹریل بی کیپتان مائیکل کلارک کہتے ہیں کہ انگلینڈ کے خلاف ایشز کی فتح کھیل کی میراج ہے پاکستان کے اُبھرتے ہوئے سٹار سوہیب مقصود کہتے ہیں کہ وہ کرکٹ کے بغیر زندگی کا سوچ بھی نہیں سکتے کرکٹ کی وجہ سے انہوں نے ایم بی اے کیا اور بیرونے ملک ملازمت کی پیشکش بھی ٹھکرائی اولمپک براؤنس میڈلس بھارتی خاتون باکسر میری کوم نے انبریکبل کے نام سے اپنی آبیتی لکھ ڈالی تقریب رونمائی اداکارہ شسمیتہ سین کے ہاتھوں ہوئی امریکہ میں ہونے والے باسکٹ بول کے مقابلوں میں لیکر سوبر نے گریزلائز کو باندوے کے مقابلے میں چھانوے پوائنٹ سے شکست دے دی مراکش میں ہونے والے پیفا ورلڈ کلپ کپ میں بائنٹ میونکھ نے یک طرفہ مقابلے کے بعد گونزوہ کو سفر کے مقابلے میں تین گول سے شکست دی یہاں وقت ہو ایک بریک کا جس کے بعد بھی جاری رہے گا دنیا بھر کا احوال تو دیکھتے رہیے دنیا تیزتر کیا آپ جانتے ہیں دنیا کا کون سا ملک سب سے زیادہ تیل استعمال کرتا ہے جواب جانیے بریک کے بعد امریکہ دنیا میں سب سے زیادہ تیل استعمال کرتا ہے ایک اندازے کے مطابق امریکہ ہر سال 6.87 بلین بیرل تیل استعمال کرتا ہے بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ تو ہم اس سال کے کسی بھی حصے میں بین مانگے اتنی وافر مقدار میں مل جاتی ہے کہ سب حسرتیں پوری ہو جاتی ہیں اوپر سے جب عوام احتجاج کرتی ہے تو حکمران برا من آتے ہیں تو جناب بتاتے ہیں ہم حکومت کو کچھ ایسے لوڈ شیڈنگ کے ٹوٹ کے جس سے عوام کبھی احتجاج نہیں کرے گی حکومت کی خدمت میں مودبانہ گزارش ہے کہ یہ عوام بجلی اور گیس کے علاوہ بھی کچھ اور معاملات میں بھی لوڈ شیڈنگ کی مدمنی ہے حضور والا اگر کبھی کبھی اشیاء خردونوش کی بڑھتی قیمتوں میں بھی لوڈ شیڈنگ ہو جائے تو کیا کہنے؟ اسی طرح سرکاری اداروں میں نا اہلی اور کرپشن کی بھی ہفتہ وار لوڈ شیڈنگ کر دی جائے تو بیچاری عوام کا کچھ بھلا ہو ہی جائے گا ملک میں لائنڈ آرڈر کی صورتحال اور روز بروز ہوتی دہشتگردی پر تو مستقل لوڈ شیڈنگ کر دی جائے یقین مانیے عوام احتجاج میں ایک لفظ بھی نہیں بولے گی بلکہ دعائیں ہی دے گی وزیر خزانہ صاحب ڈالر کی بڑھتی قیمت پر لوڈ شیڈنگ کریں اور وزیر داخلہ اپنے بلندوں بانک دعووں پر لوڈ شیڈنگ کریں تو یقین مانے عوام کی خراب ہوتی صحت میں خاطر خواہ بہتری آنے کی توقع ہے اور اگر میاں صاحب اپنے غیر ملکی دوروں اور خان صاحب اپنے دھرنوں پر کچھ حرصے کے لیے لوڈ شیڈنگ کر لیں تو کیا پتہ ملکی مسائل کچھ تیزی سے حل ہونے لگیں؟ تو جناب ذرا یہ لوڈ شیڈنگ بھی کر کے دیکھیں پھر دیکھیں عوام کیسے احتجاج کرنے سڑکوں پر نکلتی ہے کسیشنہ عام انتخابات میں تنازات کی اٹھی گرد ابھی ٹھیک سے بیٹھی نہیں تھی کہ بلدیاتی انتخابات کا شوڑ گو جا آئین میں بلدیاتی انتخابات کا واقاعدہ طریقہ کار وزہ ہونے کے باوجود گلی محلے کی سطح پر عوام کو اختیارات دینا سوبوں کو جوے شیر لانے کے مترادف کیوں لگ رہا ہے دکھاتے ہیں آپ کو لوکل باریز الیکشن کروانے کا وقت کیا آیا سوبوں نے انہیں موخر کروانے کے وہ بہانے تراشے کہ بچے بھی سکول سے چھٹی کرنے کے لیے کیا تراشتے ہوں گے مگر ان کی دائیں بائیں سپریم کورٹ نے بنا ڈالی آئیں بائیں شائیں جب جاتے جاتے سابق چیف جسٹس نے سوبوں کو بلدیاتی الیکشن کروانے پر مجبور کر ہی دیا دلچسپ بات یہ ہے کہ چاروں سوبوں میں بلوچستان نے تمام تر خراب حالات اور مسائل کے باوجود سب سے پہلے کامیاب لدیاتی انتخابات منکت کروا کر باقی سب کو پیچھے چھوڑ دیا پنجاب میں تو جماعتی اور غیر جماعتی انتخابات کی بحث نے مچایا ایسا اودھم کہ حکومت کو مل گیا موقع الیکشن کی تاریخ کو کھینچ تان کر تیس جنوری تک لے جانے کا ادھر سندھ حکومت بھی نکلی چھپی رستم ایسے ایسے بلدیاتی قوانین متعرف کروائے اور تاخیری حربے آزمائے کہ ایک دوسرے سے ناک ناک آئی اپوزیشن جماعتوں ایم کیو ایم مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف بھی سانجھا دکھ بانٹنے کے لیے گلے ملنے پر مجبور ہو گئیں اب سندھ میں انتخابات 18 جنوری کو ہوں گے جو اسے قبل 27 نومبر کو ہونا تھے اور جمہوریت کی سب سے بڑی چیمپئن اور گزشتہ انتخابات میں چار حلکوں میں ہوئی دھاندلے پر قیامت برفا کرنے والی کے پی کے کی حکومت دوسرے صوبوں میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات کی شفافیت پر تو کافی پریشان ہے مگر حالات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے گھر میں بلدیاتی انتخابات کی تاریخ کا ابھی تک اعلان تک نہیں کیا خان صاحب انتخابات کی شفافیت بہت اچھی بات ہے لیکن اس کے لیے انتخابات ہونا بھی تو ضروری ہے اپنے وطن کی مچی سے محبت کس کو نہیں ہوتی لیکن کبھی کبار ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ اپنا آبائی وطن چھوڑ کر اجنبی دیس کا باسی بننا پڑتا ہے آج منایا جا رہا ہے تاریکین وطن کا عالمی دن دکھاتے ہیں آپ کو اس پر یہ ریپورٹ آج پوری دنیا میں تاریکین وطن کا عالمی دن منایا جا رہا ہے جس کا مقصد عالمی سطح پر اپنے وطن کو ترک کرنے والے مجبور افراد کے مسائل کا ازالہ کرنے کے ساتھ ساتھ ایسے افراد کی فلا کے لیے نئی راہیں متین کرنا ہے ترکے وطن کرنے والوں میں پاکستانی قوم پانچویں نمبر پر ہے جہاں ہر سال تقریباً تئیس ہزار افراد اپنا وطن چھوڑ کر بیرون ملک چلے جاتے ہیں سال دو ہزار دس سے سال دو ہزار بارہ تک پاکستانی قوم میں ترکے وطن کرنے کا روجان ایک سو گیارہ فیصد بڑھ گیا ہے جس کی سب سے بڑی وجہ بتر معاشی صورتحال لائنڈ آرڈر کی بگرتی صورتحال اور معاشی ادم مساوات ہیں قابل تشویش مات یہ ہے کہ پاکستانی تاریکین وطن کی ایک بڑی تعداد پڑے لکھے ہیں اور ہونہار نوجوانوں پر مشتمل ہیں جو حالات سے مایوس ہو کر سنہر مستقبل کی تلاش میں بیرون ملک چلے جاتے ہیں جس سے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے موجودہ حالات میں پاکستان کے معاشی اور سماجی حالات کو بہتر کرنے کی اشد ضرورت ہے تاکہ قوم میں پھیلتی بے دلی اور ترکے وطن کرنے کی خواہش کو ختم کیا جا سکے دنیا تیزتر میں اب وقت ہے ایک بریک کا بریک کے بعد بھی جاری رہے گا دنیا کی دلچسپیوں کا سفر جائیے گا مت اور دیکھتے رہیے دنیا تیزتر کیا آپ جانتے ہیں دنیا کے کس ملکے لوگ سب سے زیادہ درازکت ہیں جواب جانیے بریک کے بعد دنیا بھر کے انسانوں میں نیدل لینڈز کے رہنے والے ہیں سب سے زیادہ درازکت ایک اندازے کے مطابق ایک ڈچ انسان کا اوسط کا چھے فٹ اور ایک انچ ہوتا ہے کچھ دو کچھ لوگ کا اصول تو صدیوں سے رائج ہے اب تو کرنسی کا زمانہ ہے اور چیزیں خریدنا زیادہ آسان ہیں مگر امریکہ میں ایک موصوف مشروب خریدنے کے لیے بطور کرنسی کیا دینا چاہتے تھے دکھاتے ہیں آپ کو اصل زندگی میں ہمیں کچھ لینا ہے تو بازار جائیے